کورونا کو لے کر لگائے گئے لوگ ڈاؤن کے تو ویسے ہیں کئی پہلو پر ایک پہلو یہ بھی ہے منڈیاں بند ہونے سے کسان کی چار لاکھ کی لوکی کی فصل ہوئی برباد لوگ ڈاؤن میں دس بیگہ کھیت میں کی تھی لوکی کی فصل پر نہیں بیچ سکا کسان کھڑی فصل میں ہی کھیت کو بکرا اور گوشالہ میں مویشیوں کو بھی کھلائی لوکی مالوہ ملر کے لیے گوتمپورا سے انکت جین کی خبر اندور جلے کے کوتمپورا رونجی چھتر نیواسی کسان مہش بھوت نے مارچ کے پہلے ہفتے میں پندرہ سے بیس ہجار کے لوکی کے بیچ اپنے دس بیگہ کے کھیت میں بوئے تھے بیتے ورش ہوئی اچھی بارش کے چلتے گرمی میں بھی نلکوب کا پانی بھرپور مل رہا تھا جسے دیکھ مہش بھوت نے بوئی تھی یہ فصل لوکی کی فصل ساٹھ دنوں میں آنا شروع ہو جاتی ہے پرانتو فصل کی بونی کے کچھ دنوں بعد ہی لوکڈاؤن لگ گیا اور اندور و انجلوں کی منڈیاں بند ہو گئیں لوکی کھیت میں ہی خراب ہونے لگی کسان نے دو بار گاڑی بھر کے لوکی اندور منڈی بھی پہنچائی پرانتو لوکڈاؤن کے قارن لوکی نہیں بکھ سکی جس پر کسان نے اندور کے باہر نکلتے ہی لوگوں میں بانٹ دی وہیں پورے کھیت میں اب لوکی خراب ہو رہی تھی تو کسان نے آس پاس کی گاؤں میں سندیش مہنچایا کہ جس کسی کو بھی لوکی مفت میں چاہیے وہ لے سکتا ہے بہت سے لوگ لے کر بھی گئے پھر بھی کھیت میں لوکی کی بھرمار لگی ہوئی ہے اس بار مہیج جی کو امید تھی کہ لوکی کی فصل بہت اچھے سے تیار ہوگی اور اچھا منافع ہوگا انہوں نے سوچا تھا کہ لوکی اندور اجین بڑھنگر بدناور آدھی منڈیوں میں بیچوں گا لیکن فصل تو بہت اچھی ہوئی انہوں نے اچھے کوالیٹی کے بارہ ہجار روپے کلو کے بھاو کے بیچ بوئے تھے پچاس ہجار روپے کا خرچ دوائی پر آیا تھا تیس ہجار ندائی میں لگے تھے جتائی اور مجدوری و انہے خرچ میں کل ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ خرچ کیا اگر سب کچھ ٹھیک رہتا تو قریب چار لاکھ کا منافع ہوتا یہ لوکی تھوک میں چھے سے دس روپے کلو آرام سے بکتی پرانتو لوگ ڈاؤن نے ان کا سارا پلان برباد کر دیا کسان محیش بھوت نے مالوہ میرر کو بتایا مالوہ میرے کو بتایا کسان مالوہ میرے کو بتایا کیا نام آپ کا خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل دبائیں